مطور خاص آج کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے زل نظامباد کے مجلس بچاو تحریک کے صدر محترم جناب عبدالخادر سادیت صاحب سے گزارش کروں گا پہ تشریف لائیں نظامباد ڈیویزن کے صدر مجلس بچاو تحریک محترم عبدالخادر سادیت صاحب جناب سکندر مرزا صاحب جناب الطاف نصیب خان صاحب اسٹیٹ پہ موجود تمام نادخواں حضرات موزس مخررین اور میرے سامنے موجود ملت اسلامیہ حیدراباد کے میرے بھائیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں ہم نظامباد سے ایک وفد کی شکل میں اس مقدس جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے اپنی تقریر کے آغاز سے قبل ایک دو ناتیا شیر بارگاہ رسالت میں پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیے کہ ناتِ محبوبِ دعور سند ہو گئی ناتِ محبوبِ دعور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مسترد ہو گئی فردِ اسیاں میری مسترد ہو گئی اور مجسہ آسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے مجسہ آسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی حضرات نبی کی نات سنانا نبی کا ذکر کرنا نبی پہ درود و سلام بھیجنا یہ صرف انسانوں کے حد تک ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی اس کے ملائکہ تمام مخلوقات اللہ کے نام کے ساتھ درود و سلام بھیجتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتِهِ يُسَّلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَات تو ناتِ نبی پر نبی کے نام پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا واحد عمل ہے جس میں اللہ تعالی نے تمام ملائک کو اور انسانوں کو بھی اپنے اس عمل میں اپنے حبیب کی محبت میں شامل کر لیا یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل و کرم ہے یہاں پر اسٹیج پر موزز علماء اکرام موجود ہیں جو سیرت النبی کے مخدس عنوان پر بڑی شرح و بست کے ساتھ تفصیل دال سکتے ہیں میں ایک عام آج بھی ہوں اور ایک عام آج بھی کی حیثیت سے سیرت النبی کے کچھ اہم پہلووں پر نظر دالنے کی خوشش کروں گا سمات فرمائیے میرے اور آپ کی آخہ و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بہت سے رشتے بہت سے کردار ایسے تھے جنہیں انسانیت پر عمال کر رہی تھی مثال کے طور پر عورت کی کوئی عزت نہیں تھی عرب کے معاشرے میں دور جاہلیت میں بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی لیکن میرے آخہ و مولا جب تشریف لے کر آئے تو انہوں نے عورت کی عزت کو بڑھایا اور بیٹی کو جو زندہ دفن کر دی جاتی تھی اس کو بڑے ہی لانوں سے پال پوست کر بیٹی کا درجہ بھی بلند کیا عورت کا درجہ بھی بلند کیا اسی طرح آپ ملاحظہ فرمائیے اگر ایک جگہ کا آدمی جب اس جگہ پر رہتا ہے تو موزز اور محترم رہتا ہے لیکن یہاں کا آدمی کسی غیر مقام پر چلا جاتا ہے اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے یا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یا اپنے کسی روزگار کی تلاش میں دوسری جگہ جاتا ہے تو دور جاہلیت کا بھی دستور یہی تھا اور آج بھی کچھ لوگ یہ جاہلیت کہتے ہیں یہ تو پناہ گزی ہے یہ تو پناہ گزی ہے یہ نہیں کہتے کہ یہ ایمان بچانے کے لیے آیا ہوا ہے یہ اپنا جان و مال بچانے کے لیے آیا ہوا ہے یہ کہتے ہیں یہ پناہ گزی ہے لیکن میرے اور آپ کے آخا و مولا نے ہجرت کو ایک مخدس نام دیا ہے کہ مکہ سے جب ظلم و ستم ہوا کافروں کا تو اہل ایمان کی ایک جماعت نے اللہ کے نبی کے حکم پر ہجرت کرتے ہیں عرب کے ایک شہر سے دوسرے شہر کو جاتے ہیں تو اس کو ہجرت کا مخدس نام دیا جاتا ہے اور جو ہجرت کرتے ہیں ان کا درجہ اتنا بلند کر دیا جاتا ہے کہ انہیں مہاجر کا لقب دیا جاتا ہے جس کی بڑی عزت ہے جب ہم کسی اللہ کے نبی کے صحابی کا نام لیتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ مہاجر تھے بدری صحابی تھے کیا تھے اگر مہاجر تھے تو بہت بڑی بات بڑی فقر کی بات محسوس کی جاتی ہے اسی طرح جن لوگوں نے مہاجر صحابہ کا استقبال کیا اللہ نے اللہ کے رسول لے ان کے درجے کو بھی بلند فرما دیا کہا یہ انسار ہیں یہ انسار ہیں تو میرے بھائیو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا جان و مال بچا کے دوسری دکھا جاتا ہے تو اس کی بھی عزت اس کا استقبال کرنے والے کی بھی عزت کرتا ہے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے لیکن دور جاہلیت میں اور آج تک بھی یہ جاہلیت چلتی بھی آ رہی ہے کہ اگر ایک مقام کا آج بھی دوسرے مقام پر جاتا ہے تو اس کو زلیل سمجھا جاتا ہے اس کو اس باز کا حقدار نہیں سمجھا جاتا کہ وہ عزت سے اس شہر میں رہے یہ میرے بھائیو یہ عرب کی پرانی جاہلیت آج پھر زندہ ہو رہی ہے اور ہندوستان کی حالیہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھئے حالی میں بمبئی میں ایک شخص بال تھاگرے نام کا ہوا کرتا تھا اس نے اس جاہلیت کو اتنا بڑا ہوا دیا اتنا بڑا ہوا دیا کہ بمبئی میں کوئی شخص باہر کا اگر ہوئے تو ڈرہ سہمہ رہتا تھا بال تھاگرے نے یہ نام دیا کہ ہمچی ممبئی ممبئی ہماری ہے صرف مرٹا وہاں رہ سکتا ہے صرف ہندو وہاں رہ سکتا ہے میرے بھائیو یہ وہی ابو جہل کی جاہلیت وہی دور وہی دور وہی جاہلیت تھی آج بڑے افسوس کی بات ہے بہت افسوس کا مقام ہے ذکر نبی کی محفل میں ذکر نبی کی محفل میں رحمت اللہ علمین کے جلسے میں ہمارے ہی ایک ایمان والے بھائی یہ کہتے ہیں کہ حیدر آباد حیدر آبادیوں کا ہے میرے بھائی اب آپ جب ایسے کہتے ہیں تو آپ میں اور بال تھاگرے میں فرق کیا رہ گیا یہ مجھے بتائیے نبی کا امتی نبی کی تعلیمات کو عام کرتا ہے یہ بال تھاگرے کی نفرتوں کو عام کرتا ہے اس بات پر غور کرتے ہوئے میں اہلیان حیدر آباد خصوصاً اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کہاں جا رہی ہے اس پر غور فرمائیے اور صحیح اسلامی راستے پر انہیں لانے کی کوشش کیجئے یہ کیا جہالتیں ہیں کہ ہم نبی کے راستے کو چھوڑ دیں اور بال تھاگرے کے راستے پر چلیں یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سی خیادت ہے یہ کون سی لیڈرشپ ہے میرے بھائیوں اور بھی بہت ساری جہالتیں اس لیڈرشپ نے بڑا ہوا دیا ہوا ہے سارے ہندوستان میں پھر کر مسلمانوں کے اوٹ کاٹے جا رہے ہیں فرخہ پرستوں کا ایجنٹ انہوں نے لکھا پایا ہوا ہے اتنی بدبختی ان کو کافی نہیں تھی اب یہ رسول کے جلسے میں ذکر نبی کی محفل میں انہوں نے ایسی نفرت کا بینج بیا ہے جو بال تھاکرے جس کا جو ہے وارث ہے جس کا امین ہے ہم بہت اس کی مضمت کرتے ہیں اور تمام اہلیان حدراباس سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ بڑا اہم مہینہ ہے آپ خدا کے لیے آنکھیں کھول کر جاگ جائیے میرے بھائیو بہت ملی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور میرے نبی کی یہ سنت بھی ہے کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے اور جو مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے اس کا بھی ساتھ دیتے تھے آج نبی کی اس سنت کو مظلوموں کو ساتھ دینے کی سنت کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے اپنانے کی ضرورت ہے محزز علماء کرام تشریف لات چکے ہیں میں زیادہ وقت لیے بغیر آپ لوگوں سے پرخلو سکائش کرتا ہوں نظام آباد کے مسلمانوں کی ہر دردمند نظام آبادی کی نظام آباد کے بچے بچے کی یہ خواہش ہے کہ نبی کے راستے پر چلنے والی نواب بہدوری آرجنگ کے راستے پر چلنے والی غازی ملت جناب عمال اللہ خان صاحب کی جانشین ان کے نقش خدم پر چلنے والی جماعت مجلس بچاو تحریک کا ساتھ دیجئے مظلوموں کا ساتھ ہوگا اور یہی تعلیمات نبوی پر عمل کرنے کے مزداخ ہوگا بہت بہت شکریہ واخر دعوان الحمدللہ رب العالمين